فردوز آپا آپ کدھر چلی ہیں یہ تو بتا دیں جے کے ٹی میں جائیں گی کیوں پاپ ایک سال پیپلز پارٹی میں واپس کیوں نہیں جاری میں اگر جاؤں گی جہاں پہ میرے لوگ چاہیں گی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے ریزارف سیڈ کی تو سیاست کرنی نہیں ہے تو میرا جو ٹارکٹ اور ایجنڈا رہا ہے ہمیشہ وہ پبلک سروس ڈیلیبری رہا ہے تو میرے لوگوں کے مفادات جو ہے مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں میرے حلقے کا جو عام ورکر ہے وہ کیونکہ باقی حلقوں سے اس لیے مختلف ہے ہم ایڈین بورڈر پہ رہتے ہیں ہمارے وہ دہات جو بنیادی سوٹوں سے محروم ہیں ان کی مجھ سے جوڑی توقعات ہیں تو مجھے دیکھنے ہے کہ کس طرح ہم پاکستان کے ساتھ بھی کھڑے ہوں اور ان لوگوں کے مفادات کے ساتھ بھی کھڑے ہوں ان کے مفادات کے تحفظ کے زامن بھی ہوں تو اس پہ ہماری ساری ڈسکیشن چل رہی ہے اور کیونکہ جہانگر ترین صاحب مجھے پی ٹی آئی میں لے کے گئے تھے اور جہانگر ترین صاحب کے ساتھ میری ایک ہمانگی ذہنی بھی ہے اور ایک بیانیاں بھی ہمارا کیونکہ وہ بھی پی ٹی آئی کے وکٹم رہے ہیں تو ان کی خان صاحب کے ساتھ ایک مشترکہ ہمارا ایجنڈا رہا کہ ہم نے انہوں نے بھی اور میں نے بھی پارٹیکلی کنٹریبیوٹ کیا اور ہان صاحب کو اس بیانیے سے بچانے کے لیے بھرپور کوشش کی جس کا آج وہ شکار ہو گئے ہیں تو جو شخص بھی ان کو بہتری کے لیے قرائے دیتا تھا تو جو یرگمالی ٹولہ تھا جنہوں نے انہیں بلکل ایک بندگری ملا کے آج کھڑا کر دیا تو وہ اس کو سپرسیڈ کرتے تھے اور خاص طور پر وہ جو میگنٹائز اور ہیپنٹائز اور پھر میسمرائز کرنے والی شخصیت ہے انہوں نے ان کے ہر کام پہ پانی پیرا مرشد کا عمر دے کے اور حکم ایسا جاری کرتی تھی کہ ہمارے مرید صاحب جو ہیں وہ چھٹکے بیعت ان کی کر کے بیٹھے ہوئے تھے ان کا پھر ہر حکم جو تھا وہ عمر ہو جاتا تھا اور آلٹی میٹلی وہی ہوتا تھا جو بشرا بی بی چاہتی تھا لیکن بشرا بی بی اب کیا چاہتی ہیں کیونکہ اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ وہ علیدگی ہو گئی لڑائی ہو گئی بگر پھر اس کے بعد واپس کورٹ میں بھی ساتھ پیش ہو جاتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے بشرا بی بی کیا پاکستان طریقہ انصاف سے علیدگی کا اناؤنسمنٹ پہلے کریں گی یا عمران خان صاحب ان کو چھوڑنے کی اناؤنسمنٹ پہلے کریں گے دیکھیں میری سوچ کے مطابق جو میرا ناکس تجربہ ہے اور رائے ہے اس کے مطابق جو ہیں وہ بشرا بی بی جو ہے وہ خان صاحب کو جس نہج پہ پہنچا چکی ہیں اور جو مقاصد سے تھے ان کے وہ حاصل کر چکی ہیں اور چار سال ان کے خاندان نے ان کے اردگرد کے عزیزوں کارب نے جس طرح بیتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں اور ساری جو غلق ہے وہ پی ٹی آئی اور خان صاحب کے موں پہ ملی ہے تو ان کو جو ہے وہ جب بلی کے پاؤں جلے تھے تو اس نے اپنے بچے نیچے لے لیے تھے تو جو ہی جو ہی ایک وقت قریب آئے گا کہ بشرا بی بی تک مرتپش پہنچے گی اور وہ اپنے پاؤں بچانے کے لیے کوئی بھائید نہیں ہے کہ وہ خان صاحب کو نیچے لے لے اپنے پنجوں میں لیکن اگر سارا کچھ بشرا بی بی کی توقعات یا ان کی ان کی خواہشات پر ہوتا تھا تو یہ اس وقت معاملہ تو بشرا بی بی کا ہے ہی نہیں اس وقت تو خان صاحب کے خلاف ملیٹری کورٹ میں اگر ٹرائے کرنا ہے ان کو یا ان کے خلاف کیس کرنا ہے یا ان کو گرفتار کرنا ہے اور آپ کو پتا ہوگا کہ نیاب نے بھی کہا تھا کہ ہمیں بشرا بی بی کی گرفتاری نہیں چاہیے ہمیں صرف ان کی ساتھ شاملے تفتیش ہو جائیں تو اب بشرا بی بی کے لیے جیل نہیں ہے لیکن امران خان صاحب کے لیے جیل ہے تو بشرا بی بی کا فیوچر کیا ہے دیکھیں وہ کھرا تلاش کرنا ہوتا ہے نا آپ نے کسی بھی ملزم تک پہنچنے کے لیے ہمارے ہاں جب یہ جدید ٹیکنیالوجی نہیں ہوتی تھی تو جہاں ڈکیٹی ہوتی تھی چوری ہوتی تھی کھوجی کو گلایا جاتا تھا اور وہ آگے کھرا تلاش کرتا تھا کہ انٹری کہاں سے ہوئی اس ڈکیٹ یا چور کی اور ایکزٹ کہاں سے ہوا تو چونکہ خان صاحب تک پہنچنے کے لیے جو ہوج کا کھرا ہے وہ سارا بشرا بی بی تک جا رہا ہے تو بشرا بی بی کسی صورت بھی اس پورے عمل سے اپنے آپ کو علاقہ نہیں کر سکتی کیونکہ خان صاحب کو گمراہ کرنے میں خان صاحب کو ایک ایسا پاکستان دشمن بیانیاں ترتیب دینے میں اور خان صاحب کو فاجب پاکستان کے سامنے کھڑا کرنے میں ایک شخصیت کا کردار ہے باقی تو بے اشمار کریکٹر تو ساتھ سپلیمنٹ کرتے رہنا اور جو عمر دیتی رہی ہیں حکم دیتی رہی ہیں اور خان صاحب آنکھیں بند کر کے مرشب کے اس حکم کو مانتے رہے وہ بشرا بی بی ہیں کیونکہ بشرا بی بی ان کو یہ بار بار باور کراتی رہی ہیں کہ میری طاقت روحانی تمہارے ساتھ ہے اور میری روحانی طاقت سے تم پرائم منسٹر بنے ہو یہ اپوزیشن کو یا بظاہر حوام کو ایک بار بار جو پی ڈی ایم نعرہ لگاتی رہی کہ ان کو اسٹیبشمنٹ لے کے آئی ہے خان صاحب کو خان صاحب کے اندر ان کے دماغ کے اندر ایک ہیڈن جو سوچ تھی اس کے اندر وہ یہ مانتے تھے کہ نہیں مجھے بشرا بی بی لے کے آئی ہے اور میں بشرا بی بی کے عملیات بشرا بی بی کی چلے اور بشرا بی بی کے جتنے بھی جادو ٹونے تھے ان کی وجہ سے میں پرائم منسٹر بنا ہوں اور یہی وہ وجہ تھی کہ اسٹیبشمنٹ کو اپنی ہمیشہ انہوں نے ڈی گریڈ کر کے ڈی موریلائز کر کے انسلٹ کر کے اپنی خوشی محسوس کی کیونکہ ان کو یہ اگر ایک درتی برابر بھی احساس ہوتا کہ کہیں اسٹیبشمنٹ کا کوئی کنٹیبیوشن یا رول یا سپورٹ یا فسیلیٹیشن ان کے اس پورے پروسس میں حاصل رہی ہے تو وہ اتنی موسم کشی نہ کرتے انہیں یہ تھا کہ مجھے تو بشرا بی بی لے کیا ہے کیونکہ بشرا بی بی کو یہ بشارت ہوئی تھی نعوذ بی اللہ آپ نے کیا بزارے خود کیونکہ یہ باتیں ہم سنتے رہے ہیں یہ باتیں ہم سنتے رہے ہیں کہ وہاں جادو ہوتا ہے وہاں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لوگوں نے کہا ہے لوگوں نے بھگتا بھی ہے آپ کو یاد ہوگا اسما شرازی نے بھی اپنے کولم میں لکھا تو اس کے بعد ان کے ساتھ جو ہوئی لان تان وہ بھی آپ کے سامنے ہیں میں پوچھا جاتا ہوں کہ اس طرح آپ بات کر رہی ہیں یا پھر آپ نے واقعی کوئی عمل کرتے ہوئے ان کو دیکھا ہے کیا بزارے خود آپ ویٹنس ہیں ایسی کسی بات کی دیکھیں آپ ایک درجن نہیں دو درجن نہیں کئی درجن ایسے بدبخت افراد ہیں جو ان کے ساتھ سپیرچولی کنیکٹڈ تھے اس غلازت کے لیے جس کو آپ یہ کہیں کہ عملیات کا نام دے لیں یا جادو ٹونے کا نام دے لیں کیونکہ آن چودری انام شاہ عمران شاہ اور سفیر تاک جو ان کا لائل ترین ملازم تھا ان سب سے آپ علیہ دگی میں اونوت پوچھ لیں کہ اس گھر کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے وہ عملیات کے ساتھ جوڑا ہے جو صدقات کا ایک پروسس تھا وہ کس طرح سے ہوتا تھا اور انام شاہ کو کیوں نکالا گیا پننگالہ سے اور انام شاہ کا قصور کیا تھا اور باقی لوگوں کا کیا جرم تھا کیونکہ ان کو جس پہ بھی شک ہوتا تھا کہ یہ کہیں اس نے دیکھ لیا ہے اور یہ کسی جگہ پہ خبر لیت نہ کر دے تو وہ اس کو جاب سے فارق کر دیتی تھی کھڑے کھڑے کہتی تھی اس کو فارق کریں بلکہ زیدکار کے خان صاحب سے کہتی تھی کہ یہ سارے ملازم جو ہے یہ تمہارے لیے نقوزت ہیں اور ان کا گھر میں رہنا جو ہے تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے تو ان کو نکالو تو بلکہ میں تو حیران تھی کہ وہ شیرو جو ہے جو انہوں نے گھر میں رکھا ہوا تھا اور انٹرسٹنگلی میں آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی میں میری پہلے میٹنگ تھی بننگالہ کے اندر اور میڈیا سٹریٹیجی ہماری میٹنگ تھی اور اس میں میں بھی شامل تھی تو میں باہر سے جب اندر پہنچی تو میٹنگ شروع ہو گئی تھی تو ایک دم سے میں نے دروازہ کھولا اور چونکہ آپ کو پتا جب آپ باہر سے آتے ہیں اور اندر اندھیرہ ہو تو آپ کو ویسے ایک فلیشنگ ہوتی ہے نظر نہیں آتا تو میں نے نیچے نہیں دیکھا تو میں نے ایک دم سے پہنگ رکھا تو ایک خموشی تھی جس کے اوپر چاہے 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 کہ اواز آئی اور وہ میرا پہنگ جو تھا کہ خان صاحب کی ٹانگوں میں ساتھ وہ چیئر کے بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے جو ہی ان پہ پاؤں رکھا تو وہ جس طرح کا قرآن بچ مچا اور جس طرح کا میرا ویلکم ہوا اسے آپ انتازہ لگا سکتی ہیں کہ وہاں پہ اس قسم کے شوق جو تھے وہ تو آپ میرے سے زیادہ ویٹنیس ہیں اور مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مجھے زیادہ آپ کو بھی پتا ہے